بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دہ فوڈ جھٹ پر پکوڑے کس کو پسند نہیں ہوتے بارش کا تو صرف بہانہ ہوتا ہے موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو بچے ہو یا بڑے ہو تمام کو پکوڑے بہت پسند ہوتے ہیں آج میں بناوں گی کریسپی لچھے در پکوڑے اور کریسپی بیسن والی چپس ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کیجئے گا میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تمام ٹپس اینڈ ٹریکس کہ کیوں آپ کے پکوڑے کریسپی نہیں بنتے اور بہت سے نئے مسائلوں کے بارے میں بتاؤں گی جو پکوڑوں میں لازمی ڈالنے چاہیے تو پھر جڑے رہیے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کرسپی لچھے در پکوڑے بنانے کے لئے پہلے ہم نے سبزیاں لے لی ہیں ان کو ڈرائے کر لیا اور اب ہم اس کو کاٹنے لگے پالو کو کاٹ لیا ہم نے اور یہ دیکھئے ہم آلو کو کاٹ رہے ہیں لمبے لمبے روخ میں اور ایسے لمبے لمبے سے اس کے پارچے کریں گے یہ دیکھیں ایسے باریک باریک کیونکہ ہم لچھے در بنا رہے ہیں تو ہم اسی سٹائل میں تمام کٹنگ کریں گے دو پیاز لے لیں اور اس کو کاٹ لیں جولین کٹنگ میں تمام ویجیز کٹ ہو گئے ہیں اب ہم مکس کریں گے ایک باول میں ایک کلو ہمارے پاس آلو تھے ہم نے آلو کو کاٹ لیا اچھے در سٹائل میں اب ہم پالک ڈالیں گے یہ ساری پالک نہیں ڈالیں گے جسٹ ہم ٹو کپ ڈالیں گے پالک کے زیادہ پالک ڈال جائے تو بہت اکڑے اکڑے پکوڑے بنتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتے ہم نے اس میں دو کپ کے قریب دو پیالی کے قریب ہم نے پالک ڈال لی ہے اب ہم ہری میچے ڈالیں گے چھے عدد چوب کر لیں گے اور وہ کاٹ کے ڈال لیں گے ہم سبز دھنیا ڈالیں گے ہاف کپ پیاز ڈال لیں گے تین عدد اس کو بھی لمبا لمبا لچھے دار کٹ لیں گے تمام ویجز کو ہم نے پہلے دھو لیا ہے اور ڈرائے کر لیا ہے پھر کٹنگ کیے اب ہم سپائسیز ایڈ کریں گے دڑا میچ ڈالیں گے ون ٹی سپون ٹی بل سپون ڈالیں سرخ میچ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور بھونا کٹا خوشک دھنیا ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون بھونا کٹا زیرہ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون میتھی ڈالیں گے تھری ٹی بل سپون ہاتھوں سے مسل کے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون حلدی ون ٹی سپون ڈالیں گے اور ہم نے ثابت دھنیا بھی ڈالنا ہے لازمی اب اس تمام مسالوں کو ہم ان کے اوپر ڈال دیں گے پھلا کے ڈال دیں گے جیسے مرضی ڈال دیں کچھ لوگ اس میں اجوائن بھی ڈالتے ہیں اور اناردانہ بھی ڈال کرتے ہیں وہ بھی اسی موقع پر ڈال لیں گے اگر آپ کو اچھا لگے تو یہاں مسالوں کے ساتھ ڈال کر دیجئے بیسن تقریباً ایک پاؤ کے قریب ڈالیں گے ہم نے زیادہ بیسن نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے کرسپی پکوڑے بنانے ہیں تو یہ بات خاص خیار رکھئے کہ اس میں ہم نے بیسن ایک پاؤ کے قریب ڈالنا ہے ضرورت پڑی تو ہم ٹی بل سپون کی شکل میں مزید ڈال لیں گے اب ہم یہ میدر ڈال لیں گے اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون یہ اس کو کرسپ رکھے گا ہم اس کو ہاتھوں سے مکس کریں گے بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کریں گے اب ہم اس میں مکس کریں گے ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ جتنے ہم نے پکوڑے فرائے کرنے ہیں اتا ہم نے مکسر کو ہم نے بیسن ڈال کے مکس کرنا ہے اگر ہم نے ٹھہر کے پکوڑے فرائے کرنے ہیں تو باقی کے بیٹر میں ہم بیسن نہیں ایٹ کریں گے ویسے ہی جو سبزیاں کٹی ہوئیں ایک سائٹ پر رکھ لیں گے لیکن میں نے چونکہ ایٹ ونس ہی بنانے تھے سارے پکوڑے تو اس لیے میں نے تمام مکسر کو ریڈی کر لیا اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی کی ضرورت نے پڑی سبزیوں نے خود ہی اپنا مویسٹر چھوڑا اور وہ ریڈی ہوگی نہ ہی ہمیں اس مکسر کو رکھنے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہم نے کوئی آرٹیفیشر کلر یوز نہیں کیا نہ ہی اس میں میٹھا سوڑا یوز کیا ہے آپ نے بلکل ایسے بنانا دیکھئے گا بہت پفیکٹ اور کرسپی بن کے ریڈی ہوں گے اب یہ بیٹر ہم نے اچھا مکس کر لیا ہے تو فوراں سے ہم اٹھائیں گے اور یہ اسے پکوڑے کی شکل دیں گے اس کو ہاں سے دبائیں گے اگر تو وہ مکس دب رہا ہے اور پکوڑے کی شکل میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اور اس کو فرائی کریں گے گرم آئل میں اگر تو یہ جا کے ٹوٹ جائے اس کے اندر تو پھر سبجے تھوڑے سے بیسن کی اور ضرورت ہے اور ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون بیسن اور ایڈ کر لیجئے گا پھر لیکن اگر وہ کھولا نہیں ہے پکوڑا تو پھر آپ کا ایکزیکٹ بیسن ہے منیمم بیسن ڈالنا ہے آپ نے اس طرح وہ کم آئل بھی ایبزورب کرے گا تو ہیلتھی پکوڑے ریڈی ہوں گے تو آپ کے پکوڑوں کی اندر آئل بھی نہیں زیادہ جائے گا کیونکہ جتنا بیسن ہوتا ہے تو پھر اتنے بنتے ہیں وہ جو فلفی پکوڑاز ہوتے ہیں جس میں بیسن زیادہ ڈالتے ہیں اس کا میتھرڈ اور ہے وہ بھی کسی دیر انشاءاللہ میں شیئر کروں گی لیکن یہ کرسپی پکوڑاز ہیں اس میں آپ نے کم بیسن ڈالنا ہے تب ہی وہ کرسپی بنیں گے پہلے ہم آنچ کو تیز رکھیں گے بعد میں ہم اس کو میڈیم کر دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے یہ دیکھئے بہت اچھے کرسپی پکوڑاز ریڈی ہو رہے ہیں ما شیئر اللہ سے ہم اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ ساف کریں گے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا سب گھر والوں کو بہت اچھے لگیں گے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی یہ دیکھیں ہم پکوڑا چاہ کریں گے تو آپ اس کی کرسپینس دیکھیں یہ بہت اچھا اندر تک ریڈی ہے یہ دیکھیں کرسپی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور پھر اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنیں چلیے نیکسٹ ہم بہت کرسپی آلو کے چیپس بیسن لگے ہوئے فرائے کرتے ہیں جو کہ بہت کرسپی اور مزے کی ہوں گے ہمیں ایک کلو آلو لے لیے اور ان کی ہم نے چیپس کی فنگر چیپس کی شیپ میں کٹنگ کر لینا ہے سبزیوں کو پہلے دھو لینا چاہیے اور اس کو چھنی میں ڈال کر ڈرائے کر لینا چاہیے پھر کٹنا چاہیے ہم نے تمام چیزیں سیمبل کر لیے ہیں ہم بیسن لیں گے ہم دو فیفٹی گرائمز اور اس کو اچھی درہ چھان لیں گے اس کے بعد ہم اس بیسن کے اندر نمک ڈالیں گے نمک ٹو ٹیس ڈالتے ہیں جتنا پورا ہو جائے میں ون ٹیبل سپون ڈال لوں گی ٹو ٹیبل سپون بھی ڈالا جا سکتا ہے ہلدی یا یلو فوڈ کلر ان میں سے کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے میں نے ہلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون اب یہ خوشک میتھی لی ہے ٹو ٹیبل سپون ہاتھوں سے مسل کے اس کو ڈالیں گے اس کے بغیر نہ پکوڑے بیسن کے اور نہ ہی جیپس بیسن کے یہ ریڈی نہیں ہو سکتی خوشک دھنیا ثابت ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اس کو بھی ہاتھوں سے مسل کے ڈالیں گے یہ ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ پکوڑے کمپلیٹ نہیں ہو سکتے کبھی بھی یہ لازمی دلالیں چاہیے اور ایسے ہاتھوں سے مسل کے ڈالنے چاہیے اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے اب اس ڈرائے مکسر کو ہم ایسے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے بس یہ سمپل سے ایزی سی ریسپی ہے اب ہم نے لیدہ کسی پلیٹ کے اندر جتنے ہم نے ایک ٹائم میں فرائے کرنی ہے چپس وہ اتنے آلو ہم نے ڈال لینے ہیں ان کے اوپر یہ ڈرائے مکسر جو ابھی ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر سے پرنکل کر لینا ہے یہ ایسے لگانا ہے ان کو رکھنا نہیں ہے فوراں سے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح ہم بس تھوڑا لیے لگ جائے ایک منٹ بس ایک منٹ ہی جسنا منٹ ہمارا اس کو لگانے میں لگنا ہے نا بس اتنا جلدی سے اس کو مکس کر لیں گے ایسے ہلا ہلا کے کر لیں گے اور ہاتھوں سے کر لیں گے اچھی طرح سے یہ پارڈر فارم اس کے اوپر لگ جائے اور ادھر آئل گرم کر لینا ہے اس کو چیک کریں گے آئل گرم ہے دیکھیں ابھی گرم نہیں ہوا جب یہ اوپر تیار نہیں لگ جائے گا وابس تیز ہو جائیں گے تب اسے ہی ٹمپریچر ہوگا آئل کا یہ دیکھیں یہ ٹمپریچر بلکل exact ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے تمام چپس وہ جن کو ابھی ابھی ہم نے لگایا تھا اسے جاڑ جاڑ کے اس کے اندر سے تمام بیسن اتار اتار کے اس کے اندر ڈالی جائیں گے اور ان کو حلانا بلکل نہیں ہے جب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تو اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ تک اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے پانچ منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں اس فارم میں ہے اب ہم ان کو ٹن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لیدہ لیدہ ہو گئی ہیں سٹرونگ ہو گئی ہیں نرم نہیں رہے ان کے اندر سے پانی نمی ختم ہو چکی ہے ہم نے ٹن کیا ریڈی ہو گئی ہے ہم نے یہ پہلا جو پور نکالا تھا وہ زیادہ براؤن کر لیا اور کچھ لوگ لائٹ کرتے ہیں مجھے لائٹ پسند ہے تو میں نے جو سیکنڈ تھا ڈالا اس کا کلر میں نے لائٹ رکھا تھا یعنی کہ لائٹ کلر ہی تھا تو میں نے اس کو نکال لی تھی باہر چپس یہ ہم دوسرا پور ڈالیں گے ون بائی ون دیکھیں آئل کتنا تیز گرم ہے فلیم پہلے تیز رکھیں گے جب تمام چپس اس کے اندر ڈال لیں گے تو ہم میڈیم ہیٹ کر دیں گے میڈیم ہیٹ کے اوپر اس کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے یہ ریڈی ہو جائے گی پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اور اب دیکھیں کتنا پیارا فائن کلر آ گیا اور علو بھی گل چکا ہے اس موقع پر یہ لائٹ کلر مجھے پسند ہے یہ والا کلر بیسن لگی دیکھیں کتنا اچھا زبدست کلر آ گیا یہی ایکزیکٹ چاہیے تھا اب نکال لیں گے ہم باری باری لیجئے ہماری کرسپی فرائز ریڈی ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کر سہیں مایونیز کے ساتھ سرف کر رہے ہیں ان دونوں کی مکسل سے نئی سوس بنا لیں ریسپی اچھی لگئے تو لائک اور سبسرائب کیجئے گا اور دوستوں کے طرح شیئر بھی کر دیجئے گا اب اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ تینکس فور واشنگ